اسلام علیکم آج صبح سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ کیا حامد میر کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے ان کو جیو نیوز سے فارغ کر دیا گیا ہے یا پھر ان کا پروگرام ڈاؤن کر دیا گیا ہے یا حامد میر نے خود ریزائن کیا ہے اس معاملے پر مختلف چیمہ گوئیاں چل رہی تھی مختلف خبریں آ رہی تھی ہم نے بھی اس حوالے سے ویڈیو بنائی اور میں نے یہی کہا تھا کہ حامد میر کو نکالنا ہی اس وقت بہتری ہے جیو نیوز کے لیے اب حامد میر کا اس حوالے سے بیان آ چکا ہے ان کا رییکشن آ چکا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کے اندر یہ سب کچھ واضح کر دیا حامد میر کیا لکھتے ہیں اپنے ٹویٹ میں اس وقت آپ کے سامنے ہیں میں اردو میں تجمع کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے بلکل بھی نیا نہیں ہے اس سے پہلے ماضی میں دو مرتبہ مجھے بینڈ کیا گیا دو مرتبہ میری نوکری چلی گئی اور اس کے علاوہ مجھ پر ایک اٹیک بھی کیا گیا مجھ پر قاتلہ نہ حملہ بھی کیا گیا لیکن میں تب بھی نہیں رکا اور اب بھی نہیں رکوں گا اپنے حقوق کے لیے جو پاکستان کا آئین مجھے دیتا ہے انہوں نے کہا میں کسی قسم کے حالات کے لیے بھی اب تیار ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ میری فیملی کو بھی اب تھریٹ کر رہے ہیں حامد میر کا اشارہ انہی لوگوں کی طرف سے ہے اس ٹویٹ میں جس کے بارے میں حامد میر نے ایک بیان دیا تھا ویڈیو بیان جو بہت وائرل ہوا جس کے بعد بہت زیادہ ریاکشن آیا کچھ لوگ حامد میر کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ حامد میر کے مخالف ہو گئے ان کے خلاف آگئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف جناب مقدمہ ہونا چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور یہ پاکستان کے غدار ہے اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر ہوتی رہی بارال اس کے حوالے سے بھی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کہ کیا حامد میر کے خلاف کوئی قانونی کاروائی ہونے جا رہی یا نہیں تو ایک اپلیکیشن جو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام بتایا جا رہا ہے اسمت اللہ راجپوت اور یہ ان کا تعلق ہے گجرہ والا سے گجرہ والا یہ رہتے ہیں اور یہ ایک اخبار کے ایڈیٹر ہے اور اس اخبار کا نام ہے روز نامہ مخلوق اور انہوں نے حامد میر کے خلاف پولیس ٹیشن میں اپلیکیشن دائر کی ہے کہ انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف جناب الزام تراشی کی ہے آئی ایس آئی کے خلاف الزام تراشی کی ہے اور انہوں نے جالی صحافی اسد طور پر ہونے والے حملے میں ادارے اور یہ کہا کہ اس اسد طور پر ہونے والے جو حملے ہیں اس میں ادارے ملوث ہے تو یہ ایک جھوٹ ہے بہتان ہے اس سے جذبات کو شدید ٹھینس پہنچائی گئی ہے تو اب ہم مطالبہ کرتے کہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کیا جائے خدداری کا مقدمہ دائر کیا جائے تو ایک تو یہ کلیریفیکشن ہوگی کہ حامد میر کو واقعی جیو نیوز سے نکالا گیا ہے اس حوالے سے حامد میر نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا پروگرام جو کیپٹل ٹوک ہے وہ بند ہو جائے گا نہیں تو یہ ابھی فی الحال فائنل نہیں ہوا ان کا پروگرام آج بھی ہوگا اور اس کو ہوسٹ کریں گے جیو نیوز کے انکر محمد جنید یا وجی ثانی یا کوئی بھی کراچی سے جو ان کے نیوز کے انکر ہے وہ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے حامد میر اس کے اوپر اپنا ریسپونس دے چکے ہیں اور اس ایف ای آر کے اوپر بھی حامد میر نے اپنا ریسپونس دیا کہ یہ مخلوق اخبار ہے یا خلائی مخلوق سے ان کا کسی قسم کا کوئی واسطہ یا تعلق ہے انہوں نے اس میں بھی تنس کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن جو ہے ان کے حوالے سے جو درج ہوئی ہے غداری کا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے باقی اس معاملے میں جو اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس معاملے میں مکمل ویڈیو میں بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور ویڈیو کے انڈ پہ یہاں یا یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ بات